ایک سستانے کے لیے جگہ بنی ہے جب بندہ نیچے سے اوپر آتا ہے تو بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور لوگ یہاں پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں چڑھائی پر بھی اترائی پر بھی نیچے یہ کچھ درخت لگے ہیں یہ مطلب ہے جو رست ہے اس کی سائیڈ پر لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وادی ہے میں آپ کو آج وادی ہنزہ کا سارا کچھ دکھا دوں گا آپ کے دل میں یہ نہ رہ جائے یہ دیکھیں نا یہ پرانی طرز کا گھر بنا ہوئے ہے جس کے نیچے لکڑ کا جو ہے نا سارا لگا ہوئے چھت اور دیواریں اس کی ساری پتھر کی بنی ہوئی ہیں یہ آلو بہارے کا میرے حال میں پودہ ہے کیونکہ سوکھے ہوئے آلو بہارے میں دیکھ سکتا ہوں وہاں پر ابھی اور نیچے جانا پڑے گا کافی نیچے ہے جا کر رستہ جو پلین ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ یہ بہت انچائی پر ہے یہ دیکھیں یہ اس جگہ پر یہ کس طرح کا بنا ہوئے گھر اور گلی میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی دکھاتا ہوں یہ گھرم کے بیچوں بیچے ایک چھوٹی سی گلی جا رہی ہے جو لوکل گلی ہے یہاں پر یہ کم از کم پر پرائیویسی بھی کسی کی رکھنے چاہیے اب گلیوں میں بندہ گھومنے لائے جائے تو بہت بری بات ہے جہاں تک ہمیں رہنا چاہیے تو وہاں تک ہمیں دکھانا بھی چاہیے وادی ہنزا یہ دیکھیں اس شعب میں بھی اسی طرح کا جس طرح کا میں دکھا رہا تھا نا یہاں کے لوکل ہار وغیرہ اور یہ سارے ہینڈ میڈ بنے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصور ہے یہ یہاں کے تردیشنل ہیں لوگ جب یہاں پر سیر سپٹا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ضرور کریتے ہیں یہ آتھوں میں پہننے کے لیے ہیں یہ کچھ گلے میں پہن لینے کے لیے کوئی تصویمیں ہیں یہ دیکھیں اسلام اکم سر کیا نہیں ٹھیک ہو سر یہ پتھر جو ہیں یہ سارے اوریجنل پتھر ہیں جی سر اوریجنل پتھر ہیں ان میں کون کون سے ہیں کیا بتا سکتے ہیں یہ ان میں اقیق بھی ہیں فروزے بھی ہیں اور یہ ایک سو سات قسم کے سٹرونز ہے ایک سو سات قسم کے ایک سو ون ٹوئنی سیون قسم کے سٹرونز ہیں ان کے پاس اور ان کی پرائز مطلب ہے اسی حساب سے ہوگی جس کا حساب سے کوئی بنوہ حجم ہو اچھا اور یہ جو آپ کے پاس ہار لٹکے ہوئے ہیں ان میں جو پتھر ہیں یہ بھی زیادہ اچھا ٹھیک ہے ان کی بھی پرائز اسی حساب سے ہوگی جس حساب سے مطلب ہے یہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر ٹرنیشنل کیپ بھی ہیں یہ جو بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس شالز ہے یہ بھی ہینڈ میڈ ہے ہاں اور اور پاکستان سے کلیکشن ہے اچھا اور جگہ سے یہاں پاکستان میں جس جگہ پر کلیکشن ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ان کے پاس انگوٹ اچھا سار یہ اگر آپ ہنزہ میں آ کر بالٹٹ فورڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ رستے میں ایک دکان ہے یا یہاں پر میں نے سر کیا آپ نام بتا سکتے ہیں اچھا آپ نے میں بھی آپ کو بار سے بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں پر آ کر چیز خریدنی چاہے ہونا یہاں سے پتھر کی انگوٹیاں یا ہار وغیرہ اور یہ ایرنگ سا پڑی ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہ تبدیل عظیم ہے آپ کو یہاں پر کچھ گوڑ کچھ گوڑی ہے کجی سے کچھ گئی آپ کو جوڑی سے نہ کچھ گئی تو آپ نے یہاں پر کچھ گئی ہے یہ چیز پر میں دکھاتا ہوں تریڈیشنل کیپس شکریہ بنای جاتے ہیں یہ نیچے ابھی میں نے نیچے جانا ہے ابھی کافی یہ ایک کیفے بنایا ہے ومن ڈیویلپمنٹ کیفے اچھ یہاں پر آپ کو برگر پیزا مانٹین ٹی ہوئی لوگاما چمس آپ کو چاہتے ہیں یہ ومن ڈیویلپمنٹ کیفے یہاں پر صرف لیڈیز نے اپنا یہ کیفے کھو رکھا ہے اجازت نہیں ہے اچھا میں پوچھتا ہوں اگر انہوں نے اجازت دی تو یہ کیفے بنا ہوئے یہاں جو بلٹر فورڈ پر آتے ہیں وہاں پر اپر اپنی گھاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں اور ابھی یہ میں نے یہاں سے نیچے جانا ہے یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا اپنی مزہ ہے یہاں پر ہنزہ فورڈ پیولیشن جو مجھے جتنی آتی تھی میں نے بول دیا یہاں سے کافی نیچے ہے یہاں سے کافی نیچے جاتا ہے جہاں سے اوپر چڑا جاتا ہے میں ابھی آپ کو اسلام علیکم کیا حالا چاچے شکر ہے دیکھا آپ نے کتنے پیارے انسان ہیں سارے لوگ بہت پیار کرنے والے محبت کرنے والے مل رہے ہیں اور یہی تو ایک پیغام ہے نا جو میں اپنے پاکستان کا دینا چاہتا ہوں یہاں پر سٹورز ہیں بنے ہوئے ابھی میں مزید نیچے اترتا ہوں یہ یہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں جو اریجنل پتھر ہیں قیمتی پتھر ہیں یہاں پر انٹیکس بھی پڑی ہوئے ہیں یہ یہاں کی ہینڈ میں ڈیوری ٹھنگ ہے آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک شاہ بنی ہے یہاں کی ترڈیشنل جو کیپس ہیں ان کی اور وہ جو پتھروں کا یہ بیٹھے اسرانک کا سرکیال ہے ٹھیک ہے اسرانک کا کیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اور یہ دیکھیں یہ ہینڈ میڈ ہے یہاں پر دیکھیں خوبصورتی سے کس طرح یہ بنائے گئے ہیں یہ پرس ہیں لیڈیز پرس ہیں یہ اندر ائرنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رنگز بھی ہیں اور یہ سارے اریجنل سٹون سے بنی ہوئے ہیں اور یہ اندر بیگز کیپس ساری ہر چیز ٹرڈیشنل ہے بہت خوبصورت ہے یہ جب آپ ہنزا میں آتے ہیں بلٹٹ فوٹس کی طرف اوپر تو یہاں پر یہ ایک شاپ ہے سر شاپ کا کیا نام ہے سر شاپ کا کیا نام ہے اچھا ابھی نیا رکھنا کیا ہے کل کوئی ہنزا کی طرف آئے میری ویڈی کو کوئی اسے پتا ہو تو اسے پتا ہو کہ ایک شاپ بہاں پر سانیا ہنڈی کراپ اچھا سانیا ہنڈی کراپ یہ چاچو بتا رہے ہیں کہ ابھی سانیا ہنڈی کراپ نام رکھنا ہے ابھی کیونکہ نیو شاپ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اور جب یہ آپ ادھر چکر لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ یہ سامنے پیزا پامیر ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے تینکیو سر اسلام علیکم تینکیو سر دیکھا کتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں سے بھی ہم نیچے جاتے ہیں ابھی میں نے یہاں سے کافی نیچے جانا ہے یہ سارے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جس سے ملتا ہوں وہ بہت محبت سے پیش آتا ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر جی الحمدللہ میں منڈی بالدین سے آئے جی الحمدللہ شکر ہے بہت خوبصورت ہے آپ کا جسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جی بہت خوش ہے اور میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں پوری دنیا کے لئے کہ یہاں آئیں اور دیکھیں پاکستان کی خوبصورتی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں کا علاقہ بہت خوبصورت ہے بہت اخلاق کرنے والے لوگ ہیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جی جزاک اللہ اسلام علیکم جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ یہ دیکھا کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ گھر میں بیٹھے تو کوئی بندہ کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کتنے خوش اخلاق کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں ادھر کے یہ ابھی کافی نیچے میں نے جانا ہے اور